اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اتزاز احسن آپ دیکھ رہے میرا چینل احسنالوجی فور ٹیک اور بھائی آج میں یہ جلدی جلدی والی ویڈیو سلپ بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس آج ایک پی سی یہاں پر موجود ہے جو کہ دیکھنے میں آپ کو چھوٹے سائز کا لگ رہا ہوگا لیکن بھائی یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دماغ ہے یہ پی سی بیسیکلی میں نے ایک کسٹمر کو تیار کر کے دیا تھا اور وہ ہر مہینے کے بعد مجھے لہا کر اس کو چیک کرواتے ہیں پلس اس کے اندر وہ مجھے کہتے ہیں یار بلوگر سے آپ ہوا وغیرہ مار دے کریں کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ آپ کا پی سی بند رہتا ہے تو ہوا کی وجہ سے جو بیچ میں نمی اور ائر وغیرہ آتی ہے یا مٹی کے ذراعت آ جاتے ہیں اس سے آپ کی ریم اور ہارڈ حراب ہونے کا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ چانس رہتا ہے تو وہ میرے پر لے کے آتے ہیں لیکن میں نے کہا آپ لوگ کے لیے اس کی ویڈیو بنائی جائے کیونکہ کافی زیادہ دمدار پیسی ہے ایسیسنس کریٹ جیسی گیم اس کے اندر کافی ایزیلی چال رہی ہے تو میں نے کہا اس کی ویڈیو بناتا ہوں پلس اس کے اندر جو اسیسریز لگائی تھی وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر اس پی سی کے بارے میں بات کر لی جائے آئے تھوڑا سا ویڈیو کو ہم ریورس ایبل چلائیں گے پہلے میں آپ کو یہ سارا دکھاروں گا پھر اس کے اندر بتاؤں گا کہ کیا کیا لگا ہے مطلب کہ یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا ہم نے جو ایسیسریز ہے وہ لگائی ہیں اور بعد میں اس کو اوپن کر کے دکھاؤں گا کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ایسی لگی ہوئی ہے جو کافی زیادہ مطلب کہ ہیران کن ہے کہ اس کے اندر لگی کیسے تو اس کے اندر ایم ٹو کی ایسیس ڈی لگی ہوئی ہے تو آئی فائی سیون جنریشن اس کے اندر لگی ہے جو کہ 3.4 گگر آٹس کے پروسیسر کے ساتھ ہے 16GB آف ریم لگی ہے بھائی تو یہ ڈی 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 ڈسی ٹو ٹی بی کی انہوں نے ہارڈ ڈرائیو لگائی ہوئی ہے اب اگر بات کر لیں گرافک کارڈ کی کہ بھائی گرافک کارڈ کون سے اس میں یوز کر رہے ہیں تو میں وہ بھی آپ لوگ کو جلدی سے یہاں پر دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو جو گرافک کارڈ آپ کا وہ بھی دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہے تو اس کے اندر اے ایم ڈی ریڈیون آر سیون تری فیفٹی کا پروسیسر لگایا ہے جو کی یہاں پر ہے اور انٹل کا ایج ڈی گرافک بھی اس کے اندر شو ہو رہا ہے سکس تھرٹی کا اوورال چلتے ہیں ہم اپنی گیمز کی طرف جو بھائی نے اس میں گیمز کیوئی تھی جو آپ کو میں نے دکھانی تھی جیسے اس کے اندر اسیسنس کریڈ وغیرہ بھی ہوئی ہوئی ہے تو ہم سب سے پہلے اسیسنس کریڈ کو چیک کر لیں گے تو گیمز انہوں نے یہاں پر کافی زیادہ کیوئی ہیں لیکن ہم اسیسنس کریڈ کو چیک کریں گے تو بھی اسیسنس کریڈ جو ہے وہ ہماری اون ہو گئی ہے اور جلدی سے یہ آن ہوتی ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اور سننے میں تو یہ ہی آیا تھا کہ بھائی یہ جو گیم ہے یہ کافی زیادہ ہیوی گیم ہے اور اس کا نام ہے ایسیسنس کریڈ اوڈیسی پتہ نہیں اوڈیسی ہے یہ اوڈسی ہے تو جلدی سے اس کو آن کر لیتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو بھائی گیم جو ہے وہ یہاں پر ہماری آن ہو چکی ہے اور یہ اپنے چینل کے اوپر میں پہلی دفعہ یہ گیم دکھانے والا ہوں جو ایسیسنس کریڈ تھی کیونکہ یہ گیم ہمارے پاس تھی نہیں اور میں نے ان کو سپیشلی ابھی کہا ہے کہ آپ تھوڑی ٹائم لگا کہے گا یہ میں گیم ہے کوپی کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ اس کی انسٹالیشن میں کافی زیادہ ٹائم لگا تھا میں نے ان کو کر کے دی تھی لیکن یہ چار گھنٹے مجھے لگے تھے انسٹال کرتے ہوئے اس پی سی کے اندر کیونکہ بیچ میں لائٹ چل جاتی تھی کبھی کے بار تو پھر لائٹ آتی تھی تو دوبارہ شروع سے لگانی پڑتی تھی تو ہیر گیم جو ہے وہ ہماری لوڈنگ ہو گئے اور بھائی ابھی تک جو مجھے اس کے گرافک دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں نا وہ کافی کمال کی ہیں نا رہے گرافکس یار کافی لیول کے اس پہ ہیں اور گیم جو ہے ہماری آن ہو چکی ہے یہ تو کیپٹن امریکہ والا سین کی ایسے یہاں پہ اوکے تو کہہ رہا ہے کنٹینیو کرو سپیس سے کہہ رہا ہے سکپ کرو اوکے جی اچھا اگر ہم اس کے گرافکس کی جا کے بات کر لیں تو یہ گرافکس کتنے پر ورک کر رہے گیم کافی جاتا مجھے ہیوی لگ رہی ہے اور گرافکس میں کر جائیں تو گرافکس کوالٹی ہائی پر ہے لیکن اس سے اوپر ویری ہائی بھی جاتی ہے لیکن وہ میرا حال نہیں آپ ایک option دے رہا ہے ویری ہائی کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ کیسی پلی ہوتی ہے ویسے کم پہ تھی لیکن ویری ہائی پہ کرنے سے گیم ری سٹارٹ ہوگی جلدی سے آن ہوتی ہے میں چیک کر لیتا ہوں بھئی ہیوی جو گرافکس میں نے کیے تھے اس کے اوپر بھی یہ آن ہوگئی اور ابھی چیک کریں گے کہ یہ کیسے جو ہے چل رہی ہے مطلب کہ ہیوی گرافکس کے ساتھ بھی اچھی چل رہی اور نہیں چل رہی اور ابھی بھی گرافکس اچھے دے رہی ہے اور گرافکس سے مراد ہے کہ ہینگ اور لیکن مجھے دیکھنے کے لئے مل رہا اس کے لئے اس کے لئے اس پیسی کی آواز بھی کافی زیادہ ہونچی ہے اوکی واہ اور یہاں اگر بات کروں گیم کھیلنے کی تو میرا دل یہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کے لئے گیم کھیلتا رہا ہوں لیکن ہر ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہے گی اور اسیسن سکریٹ کی اگر یہ گیم آپ لوگوں نے کھیلی بھی ہے تو کافی زیادہ ہیوی گیم ہے آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ گیم پیسی جو ہے اس گیم کو کیسا ہینڈل کر رہا ہے اور اب بات کر لیں اگر ہم لوگ جی ٹی فائیف کی تو کیا جی ٹی فائیف زیادہ تر لوگ کی پریورٹی ہوتی ہے کہ جی ٹی فائیف کیسی چل رہی ہے اس گرافک کارڈ پر تو میں جلدی سے گیم آن کر لے تو پھر آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تو بھئی جی ٹی فائیف جو ہے وہ فائنلی اس کے اندر چل پڑھی ہے اور اگر ابھی گرافکس کی بات کر لی جائے تو میں گرافکس میں چیک کرتا ہوں وہاں کا تو یہ ٹویل ایٹی بھائی ٹین ٹویٹی فور پہ چل رہی ہے اگر ہم اس کو فل ہائی کر کے دیکھتے ہیں تو یہ گیم کیسی چلتی ہے تو بھئی یہ سکسٹین ہنڈرڈ بائی نائن ہنڈرڈ پہ میں نے رکھ دیا ہے اور اس کی جو گیمنگ ہے وہ چیک کرتے کیسی ہے اور بھائی آپ دیکھ لو کہ گیم جو ہے وہ بلکل سموٹ چل رہی ہے اور ریسپونس بھی کافی زیادہ ہے اس کا اچھا آ رہا ہے پھر وہ ایسا نہیں کہ میں بٹن پریس کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ریسپونس مل رہا ہے مجھے تو وہ کافی زیادہ اچھی ہے اور گیم کافی زیادہ ہے اس میں جو ہے وہ سموٹ چل رہی ہے ان کے مشنز جو ہیں وہ آگئے ہیں تو یہ تھی جی ٹی فائیف جو کہ فل گرافکس کے اوپر چل رہی ہے اور بڑی اچھی چل رہی ہے اور میں نے ان سے پوچھا یہ کہتے ہیں کہ کافی دیر کھلنے کے بعد بھی یہ ہینگ یا لیگ نہیں کرتی اچھی چلتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے انہوں نے اپنے پی سی کے اندر پریمیئر وغیرہ بھی کیا ہے اور میں نے پرسنلی ان سے یہ پوچھا رہا کہ جو پریمیئر پرو وغیرہ ہے وہ اس کمپیوٹر کے اندر آپ کا کیسا ورک کرتا ہے تو انہوں نے کہا رہا یہ بہت اچھا ورک کرتا ہے کہ میں اپنے سارے کام یہ پریمیئر اور پرو وغیرہ کے اوپر جو ہے یہ پریمیئر اور پی ایس وغیرہ ان کے اوپر کر لیتا ہوں اس کا فیس نیچے کرتا ہے تک کہ آپ کو نظر آئے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پر انہوں نے پریمیئر ایڈاو پریمیئر کیا ہے اس کو میں ایک بھرہ اوپن کر لیتا ہوں تو ان کا ایڈاو پریمیئر پرو وغیرہ آن ہو گیا لیکن میں اس کو آن نہیں کروں گا کیا بتا انہوں نے کیا چیز ویچ میں رکھی ہو لیکن اوورال پریمیئر پرو وغیرہ اس کے اوپر چل رہا ہے اور بہت زیادہ کمال کا چل رہا ہے اب بات کر لیتا ہوں اگر اس پی سی کے بارے میں کیا کیا لگا ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں تو کافی زیادہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے بھائی کہ پی سی کے اندر ہم نے ایم ٹو کہاں پر لگائی ہے تو میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں آپ اس کو یہاں سے اوپن کر لو یہ اس کا فرنڈ فیس ہے اور یہاں سے اس کو آپ اگر نکال دو ایسے کر کے تو بھائی یہاں پر انہوں نے پروپر ایک سیٹ اپ دیا ہوا تھا ایم ٹو کا میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کی ایم ٹو لگی ہوئی ہے جو کہ پروپر آپ کے پی سی کے اندر اس کی سلاٹ بنی ہوئی تھی ایم ٹو سولہ جی بی ریم ٹو ٹی بی ہارڈ آپ کی اس کے اندر لگی ہوئی ہے اور بھائی گرافک کارڈ جو ہے وہ بھی میں ایک دفعہ آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتا چل جائے اس میں گرافک کارڈ کونس ہے اور اگر گرافک کارڈ کی اوورال سپیکس کی بات کر لی دیں تو بھائی ٹو جی بی ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ بیٹ ہے میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں تو یہ والا جو گرافک کارڈ ہے اس کے اندر لگاوا ہے موڈل میں نے اندر آپ لوگ کو دکھا دیا تھا اور اس کی پرفومنس کافی زیادہ اچھی ہے کارڈ کی آپ لوگ اس کو بائے کر سکتے ہو موڈل میں نے ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا یہ کون سا والا ہے 350 i think so R7 350 یہ پی سی تھا آئی فائیف سیون جنریشن سولہ جی بی آف ریم ڈی 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 ار فور پلس 2 ٹی بی ہارڈ اور 256 جی بی ایس ایس ڈی اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو اس کی پرفومنس ہے وہ کتنی زیادہ کمال کی ہے یہ پی سی میرے پاس آیا تھا ونڈو کرنے کے لئے ونڈو 11 میں اس میں کرنی تھی آپ لوگوں نے دیکھے اس کی پرفومنس کافی زیادہ کمال کی ہے آپ کا اس پی سی کے بارے میں کیا خیال ہے اور مجھے جو اس میں سب سے زیادہ ایڈوانٹیج دیکھنے کے لئے ملا وہ یہ تھا کہ یہ برینڈڈ پی سی ہے اس نے برینڈڈ پی سی میں زیادہ پرابلم آتا نہیں ویڈیو کیسے لگئے کومنٹ کر کے ضرور پتائیے گا ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ